بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹنگ میں فضل الرحمن ایک اس پارٹی بلوچستان کے اختر مہنگل تھے جمہوری وطن پارٹی مکم موسن داول یہ سارے لوگ بیٹھ کر ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں کر پائے یہ خاکان عباسی کے نام پر متفق ہوں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے بھی آپ کو پتا ہے بڑے بڑے ٹاؤٹ ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی پچھلے دنوں خاکان عباسی کی ائر بیو کا جہاز لے کر شمالی جب علاقہ جات کی طرف گئے تو وہاں نگران وزیراعظم کے لئے معاملات ٹیک کیے جا رہے تھے تو اب دیکھنا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ نیبرہ اوپنڈی نکل ساڑھے گیارہ عمران خان کو بلائے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی وکلہ جو ہے وہ حتمی دلائل سیشن کورٹ میں صبح ساڑھے آٹھ بجے اور وہ کہہ رہے تھے نہ پیش ہوئے تو فیصلہ سنا دیں گے جج آمیر فاروق نے عرضی ریلیف تو دی ہے لیکن توشہ خانہ فوجداری کاروائی آپ کو پتا ہے قابل سماعت جو سیشن کورٹ میں ہے اسے مزید جو ہے آگے بڑھانے کی ٹرانسفر کی جو درخواست دی اسے انہوں نے مسترد کیا لیکن فیصلہ دوبارہ جج ہمائیوں دلاور کے پاس پھیج دیا اور یہ اسلام بات کے جو آپ کو پتا ہے جج آمیر فاروق اور ہمائیوں دلاور ہیں ان پر مجھے میر تقیمیر کا ایک شیر بھی یاد ہے میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں تو تھوڑا سی اس پر روشنی ڈالوں لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ اس کی طرح تفصیل بتائیں معاملہ ہے کیا پھر وقار ملک صاحب کر جاتے ہیں عمران حروق پتا ہے نیحل کرکن کا پلان تھا کہ اسیمبلیاں تحلیل کریں گے نو تاریخ کو پھر نگران سیٹ اپ لائیں گے گرفتاریاں کریں گے تاریخ انصاف کو توڑیں گے کچھ سر نہ اٹھا سکے پریس کانفرنسز لیکن کریک ڈاؤن انہیں لگتا تھا آسان ہوگا جب خان نہ ہوا سامنے میاں صاحب بھی آپ کو پتا ہے ٹکٹ وغیرہ بک کروا کے اپنی باسکٹ شیروانی پہن کے بیٹھے ہوئے لیکن جو ڈی لینگی کے لندن پہنچ کر جج ہمائیوں صاحب پیسے لے کر چھوٹیاں منانے کی سپین اٹلی نکل جائیں گے لیکن ہمائیوں دلاور صاحب کی آپ کو پتا ہے معاملہ تھوڑا سا بدل گیا میڈیا پر اٹھا اور بہت زیادہ جب پریشر ان پر ڈیولپ ہوا تو انہیں ہائی کورٹ نے حلقہ ہاتھ رکھنے کے لیے آمیر فاروق صاحب میدان میں اترے ہیں تاکہ یہ فیصلہ جو ہے اسے روک کر دوبارہ انہی کے بس پھیج دیں عمران خان کی وکلا کی ٹیم میں بڑا اچھا ہے اس پر کام کیا اور گواہان میں ملٹری سیکرٹری کا نام جو میجر جنرل ہے وہ ڈال دیا تو سپریم کورٹ پر ظاہر ہے اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اب یہ چینج ہو سکے گیا ہے نہیں لیکن دونوں جیجز بری طرح پھنس چکے ہیں اور عمران خان کے جو معاملات ہیں جیسے القادر ٹرسٹ ہے الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کی نائلی کا فیصلہ ہے وہ بھی ایک ہفتے میں ٹھیک ہو سکتا ہے تو اب عدلیہ کے کندے پر رکھ کر بندوق چلانے کی کوشش جو ہے وہ بڑی ناکام ہوگی دیکھنا ہی آپ اپنی پٹاری سے اب کون سا ساپ نکالتے ہیں لیکن ایک بڑا اچھا واقعہ آپ کو بتانا ضروری ہے عدلیہ پر ہم تنقید روز کرتے ہیں لیکن پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس انہیں سلوٹ کرنا چاہیے تحریک انصاف کے آپ کو صادق ایم پی حاجی رنگیز خان انہیں اخواہ کرنے کا معاملہ انہوں نے کہا تیس منٹ کے اندر واپس رہو ورنہ میں عوضی سے استیفہ دے دوں گا اگر میں انصاف نہیں دے سکتا تو اس کرسی پر بیٹھنے کا میرا حق نہیں انٹی کرپشن انسپیکٹر نے پھر بھری عدالت میں معافی بھی مانگی اور پھر اسطر کیسر بھی رہا ہوئے آپ کے سامنے تو پاکستان کے جیجز کو شاید اس سے کچھ سبق سیکھ سکیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ نے کسی کیس میں گرفتار نہیں کرنا باقی انچاللہ تفصیلات پھر کسی وی لاغ میں کریں گے ابھی میرے ساتھ آپ پتا ہے وقار ملک موجود ہیں سن رہے ہیں میرے انٹرو بھی ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا سوالات دریکٹ شروع کرتا ہوں پہلے یہ جو عدالتی کا روائی آپ دیکھ رہے ہیں انٹرو میں میں نے بتایا ہمائیوں دلاور کی طرح سے یہ طرفہ کا روائی آپ سمجھتے ہیں حکومت جانے سے پہلے یہ عمران خان کی نائلی اور گرفتاری چاہتے ہیں آپ کو یہ ساری صورتحال کیسی نظر آ رہی ہے مجھے یہ جو آج کا اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جب یہ فیصلہ دیکھا میں نے اور اس کے بعد مجھے فوراں سے اپریل دوزار بائیس یاد آ گیا اس وقت عمرتہ بندیال صاحب نے عمران خان کے ہاتھ اور پیر باندھ کے اور ان کے سامنے پھینک دیا تھا کہ آج ہی آپ نے سات طریق کو اس پر ووٹنگ کرانی ہے یا نو طریق کو جو طریق انہوں نے تیہ کی اور پھر سب نے دیکھا کہ ووٹنگ ہوئی جو مرضی کر لیا عمران خان نے لیکن پھر ووٹنگ ہوئی تو اگر آپ عمر فاروق صاحب کا فیصلہ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے اور ہمائیوں دلاور صاحب کے سامنے عمران خان کو جکڑ کے پھینک دیا گیا ہے اب ہمائیوں دلاور صاحب جو چاہیں وہ کریں گے یعنی یہاں تک بھی الفاظ نہیں استعمال کیے عمر فاروق صاحب نے ہونربل چیف جسد اسلامباد ہائی کورٹ کہ آپ پہلے اس کے قابل سماعت ہونے پہ فیصلہ دے دیں باقی کروائی بعد میں کریں انہوں نے یہ بھی نہیں لکھنا ضروری سمجھا انہوں نے لکھ دیا جی کہ جو آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اس میں یہ بھی سادھ ہی ڈیسائیڈ کر دیں مطلب ہی کٹھا ہی فیصلہ دے دیں اس میں آپ سزا دی نہیں ہے تو وہ دے دیں اور سادھ ہی کہہ دیں جی قابل سماعت ہے اس لیے یہ سزا دے رہے ہیں تو بظاہر تو میچ سکس لگ رہا ہے اور جیسے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ غلطی آمیر فاروق صاحب فیصلے میں بھی کر گئے ہیں کہ ٹومورو فورت آف آگسٹ اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے فیصلے میں آپ نے شاید وہ ٹویٹر پہ بھی دیکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ تو وہ کا لکھ چکے تھے تو مجھے کوئی لوجک بھی سمجھ نہیں آیا کہ فیصلہ بھی کوئی پچاس صفات پہ مشتمل نہیں تھا جو کل پورا نہیں لکھا جا سکتا تھا یعنی ایک طرف آپ کو یاد ہے ہمائیوں دلاور صاحب نے اٹھارہ صفات کا فیصلہ بیس منٹ کے اندر لکھوا کے اور جاری بھی کروا دیا تھا بلکل بلکل اور ایک چند صفات کا فیصلہ لکھنے میں چوبیس سے چھتیس گھنٹے لگ جاتے ہیں آمیر فاروق صاحب کو اور اس میں ڈیڑھ بھی کل کی پڑی ہوئی ہے تو کل تو لکھ چکے تھے فیصلہ لکھوا چکے تھے تو ظاہر ہے کہ میچ تو بظاہر فکس نظر آ رہا ہے اور مجھے یہی لگتا ہے کہ کل کروائی مکمل کر کے کیونکہ سپریم کورٹ بھی نہیں کھلا ہوا کل بھی اور پرسوں بھی اور یہی سارا پلان تھا کہ ایسے وقت میں فیصلہ جاری کریں گے کہ سپریم کورٹ باند ہوگا اور کوئی ریلیف نہیں مل سکے گا تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں اگر آپ سارے ڈوٹس کنیکٹ کر لیں تو سزا ہوتی نظر آ رہی ہیں ملک صاحب لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے پاکستان کی عوام آپ کو پتا ہے پرابن انداز میں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جس طرح خان کے لیے پہلے نکلنے کو تیار تھے نو مئی کے بعد بلا شبہ پریشر ختم ہو چکے کافی عد تک معاملات ہلکے ہو چکے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی واردات کی تو عوام کا پورامن انداز میں اس طرح باہر نکلنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا لوگ نکلیں گے لیکن نکلنا تو ضروری ہے اور نکلیں گے یا نہیں this remains to be seen ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ عوام میں political workers تو ہزاروں کی تعداد میں گریفتار ہیں جو لوگوں کو motivate کرتے ہیں گلی محلوں سے اٹھا لیا گیا political workers اب عام عوام کیونکہ تحریکین صاف کے سپورٹر ہے آپ زیادہ دیکھیں تو شریف middle class لوگ زیادہ ہیں یہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں یہ تانہ کچھائری ان سے بڑا ڈرتے ہیں یار کدھر پھنس جائیں گے گھر کی عورتوں کو اٹھا لیں گے فلان کر لیں گے تو اندر غصہ بھی ہوگا لیکن پیچھے ہو جاتے ہیں یار کہ آپ کدھر پھنسیں گے یعنی اگر تانہ کچھائری کا جکر آئے اچھا ایک اور چیز بھی ہے میڈل کلاس بندہ ہے چلیں احمد کر کے کھڑا ہو جائے گا تو امید ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے پکڑ بھی لیا تو عدالت ہمیں ریلیف دے دے گا ابھی آپ نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بھی ذکر کیا کہ وہ اس صفحہ دینے جا رہے تھے کیونکہ ایک نورمل انٹی کرپشن کا آفیسر بھی بات نہیں مان رہا ان کی یہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی اوقات رہ گئی ہے اس ملک میں انہیں دھمکی دینی پڑی تب جا کے وہ پیش کیا گیا تیس منٹ کے اندر تو کیونکہ وہی میڈل کلاس جو پاکستان کا پڑا لکھا تب کا بھی یہ سب زیادہ پاکستان کی میشت میں کنٹریبیوٹ بھی کرتا ہے گراس ٹوٹ لیول سے لے کر اوپر تک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چلیں پکڑے بھی گئے ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی لے گئے یہاں تو عدالتیں بھی ہمیں ریلیف نہیں دے سکتی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں نکلنا لوگوں کا مشکل ہوگا اور اس لیے یہ ساری پلاننگ کی گئی ہے کہ خوف کا ماہول پیدا کیا گیا ہے تاکہ جب عمران خان پہ ہاتھ جالیں تو لوگ اتنا ڈرے ہوئے ہوں کہ باہر کوئی نہ آئے بلکت صحیح بات ہے اس پہ ملک صاحب آپ کو یاد بھی ہوگا انہوں نے طاقتوار لوگوں نے بڑے طریقے سے سسٹیمیٹک سوشیو کے لوگوں کے ادھر ہاتھ ڈالا جائے جس طرح جنگ میں آپ کو پتہ ہے یہ ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا گھروں میں گھسنے کا عورتوں کے ساتھ خاص طور پر انہوں نے عوام کو ڈرانے کے لیے کیا اور یہ کسی حد تک کام کر گیا ہے لیکن میرے خلال اس کا پریشر جو ہے باہستہ ہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں اس کی مثال دے چکا ہوں جب یہ نیانیا واقعہ ہوا تھا نو مہی کا کہ ابھی ایک دم خوف و حراس پلا دیا گیا لیکن آپ اگر سوچیں انسان کی نفسیات تو ہمارے اپنے قریبی لوگ ماں باپ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر وقت مرم رکھتا جاتا ہے وقت قدرتا جاتا ہے آپ کے زخم مندمل ہونا شروع جاتے ہیں یادیں تو نہیں ختم ہوتی ہیں کمی تو نہیں پوری ہوتی لیکن وہ جو شدد ہوتی ہے نا غم کی تو اگر ماں باپ جیسا غم بھی انسان آہستہ 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 مندمل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جو خوف و حراس ہے یہ بھی ایک ٹائم تک رہتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ بچوں کو ڈراتے ہیں تو تب تک بچہ ڈرتا ہے جسے انہیں ایک تھپڑ لگا دیتے ہیں خوف نکل جاتا ہے خوف آہستہ 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 لوگوں کا نکل جاتا ہے پکڑیں گے کتنے دروازے توڑیں گے کتنوں کو لے کے جائیں گے کرتے کرتے خوف قتم ہو جاتا ہے تو اب یہ تو ہے کہ خوف کم ہوا ہے لیکن عمران خان کو پکڑنے کے بعد کیا اتنی ماس مومنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ مین لیڈر بھی آپ کو پتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ ہے تحریکی انصاف کے جو بچ گئے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں جو کے پی میں ہیں ان کو پکڑنے ہی کوش کی تو آج سٹینڈ لے لی ہے عدالت میں وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کا کریک ڈاؤن نہ ہو سکے دراتے رہیں گے گھر توڑتے رہیں گے لیکن شاید نہ کر سکے لیکن پنجاب میں مجھے نہیں نظر آتا کہ لوگ ابھی خوف قبط توڑ کے کوئی آزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلائیں گے مجھے ایسا نہیں لگتا جی اچھا ملک صاحب انٹرنیشنل آپ کو پتا ہے پریشر تو موجود ہے آپ کو پتا ہے بلا شبہ وہ منافقت کا ایکوں کا اپنا میار ہے لیکن اس کے باوجود وہ انسانی حقوق جمہوریت اور آپ کو پتا ہے اس پہ بات تو کرتے ہیں ازادی اظہارے رائے وغیرہ وغیرہ تو عمران خان کے ساتھ اگر احسا معاملہ ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ بلا شبہ ان کے انٹرنسٹ مغرب کے بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ لیکن وہ کچھ نہ کچھ پریشر سے ان کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ہے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا دباؤ ہے میں جتنے بھی سال ہو گئے ہیں پولٹکس کو فالو کر رہا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہلکا سا کسی صحافی کا پروگرام بند کیا جاتا تھا تو امریکہ کی طرف سے واشنگٹن میں جب وہ دیرے ہوتے ہیں بریفنگ پریس بریفنگ تو وہاں بیان آجاتا تھا کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان پہ کہ ازادی صحافت کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ اب صحافی شہید کر دیا گئے ہیں کسی کو غیب کر دیا گیا ہے لیکن امریکہ کہتا ہے جی یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہم اندر خانے بات کر رہے ہیں لیکن کھل کے وہ بھی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہاں سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ کم از کم عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس فقت وہ پوری طرح سے اس رجیم کی بیکنگ پہ کھڑی ہیں اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے یہ بلاول کا بھی بیان بھی سامنے آئے افغانستان کو دھمکی انہوں نے دی پھر آپ کو پتا ہے کچھ دفاعی معاہدے بھی ہوئے کچھ ان کے سنٹا کام کے چیف بھی پاکستان آئے اور ابھی آپ کو پتا ہے کچھ وزیرستان کے جو وسائل ہیں وہ بھی سامنے آئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انٹرنیشنل انٹرسٹ چائنا بھی افکورس ایک بہت بڑا ان کے لیے سٹیک ہولڈر ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ سارا اگر میں جو ان چیزوں کو کٹھا کر کے رکھوں آپ کے سامنے تو مغرب کا ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ خان کی حمایت نہیں کرے اور ان باقی لوگوں کے ساتھ ہے دیکھیں آپ ذرا ڈبل گیم چیک کریں ایک طرف امریکہ طالبان سے قطر میں ڈریکٹ مذاکرات کر رہا ہے ذرا ڈبل گیم چیک کریں اور ادھر پاکستان کو اللہ شیری دے رہا ہے کہ گھس کے ماروں ادھر سوچیں نا کہ ایک طرف آپ ایک حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں تو جس طرف انہی کے ملک کے خلافی دروالوں کو اللہ شیری دے رہے ہیں اور بلاولا ایسے تو نہیں یہ بیان دیتا ہے امریکہ سے واپس آتا ہے اور ساتھ یہ بیان دے دیتا ہے تو اگر آپ اس ڈبل گیم کو انڈرسٹینڈ کریں تو میرے خیال میں اس کواغ مائر میں پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور جانے ان جانے میں ہمارے کچھ اکلے کل سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ڈالر تو آ جائیں گے نا وہ اس کواغ مائر میں پھنسنے کیلئے میرے خیال میں رضا مندی سے تیار ہو گئے ہیں میرے خیال میں یہی بیکنگ کی اصل وجہ ہے اس خطے میں اور ظاہر ہے کہ میں چین کے حوالے سے تھوڑا سا بس کہنے لگا تھا کہ دیکھیں یہ شریفوں اور زرزاریوں کا یہ کمال ہے ویسے خدمت امریکہ کی کرتے ہیں لیکن میڈیا پر چلاتے ہیں ہم سی پیک کے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں ایسا آرٹ کسی کو بھی نہیں آتا یعنی آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ ایسی آرٹیسٹری کسی کے پاس نہیں ہے کہ خدمت امریکہ کی لیکن پاکستانی میڈیا پر چین کے ساتھ چل رہا ہے صاحب کچھ ایسا کاش عمران کان کو بھی چکر آتے تو ہاں شاید ان کے بھی حالات مختلف ہوتے ہیں لیکن وہ چرا سیدھا بندہ ہے سادھا نہیں انہوں نے منافقت کا میار منافقت کے بھی درجے ہوتے ہیں یہ منافقت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہے شاید اچھا ملک صاحب ایک اور انٹرنیشنل اسی معاملے سے ویسے میں نے اپنے انٹرو میں آج کرنا تھا لیکن میں نے کہا آپ کے ساتھ چونکہ پروگام ہے تو پھر وقت لوگوں سننے کا نہیں ملتا آپ کی بات بڑی ایم ہے برکینا فاسو مالی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو نائجر میں بھی معاملہ ہوا وہاں انہوں نے فرانس کے آپ کو پتا ہے اور یورپی یونین کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ دوسرے مانوں میں ٹکر لے لی کہ ہمارے آپ وسائل چوری کر رہے ہیں یہاں سے نکل رہے ہیں آپ سارے تو اب وہاں پہ جو جرنل تھا ابراہیم تارورس کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ چونتیس سال اس کی اومر ہے دنیا کے سب سے یونگ پریزیڈنٹ اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے وسائل انہیں چوری نہیں کرنے دیں گے وہ کھڑے ہو گئے افریقہ میں چین اور روس دونوں کا آپ کو پتا ہے ایک بڑا امپیکٹ بن گیا تو پاکستان میں عمران خان نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ روس کے ساتھ معاملات بنائے چین کے ساتھ بنائے اور ویسٹ کے ساتھ تھوڑا سا انہیں سائل پر رکھے کہ ہمارے مفاد میں نہیں تو یہ کیا ہے معاملات اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر نا مین ویڈیو جب آپ جائیں تو وہ ہے پیٹریس لمومبا کی جو کانگو کا ایک ایسا لیڈر آیا تھا جس نے چیلنج کر دیا تھا اسی طرح سے یورپی قوتوں کو پھر اس کا انجام ایسا ہوا تھا کہ اس کے اپنے لوگوں سے اس کو مروا دیا گیا تھا ملک دشمن قرار دے دیا گیا تھا اگر آپ اس طور پڑے تباہ برباد کر دیا انہوں نے ختم ہو گیا ساٹھ سال ہو گیا تو پاکستان کو کیا یہ بنانے جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے پاکستان کی اگر آپ سارے احساسے پیچ دیں گے پاکستان کو قرضہ صرف تب ملے گا جب آئیم ایف ہاں کرے گا یعنی ہمیں یہ چورن بیچا جاتا تھا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہوں گے لیکن اصل چورن یہ ہے کہ آئیم ایف کی ہاں اور نہ میں پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں تو ہمیں تو ان کے سم نے ڈال دیا گیا لام ٹو دا سلوٹر جو چاہیں گے وہ ہم سے کروائیں گے پاکستان کا بھی حال اسی طرف جا رہا ہے اگر یہاں پہ یو ٹرن نہ لیے گے جس یو ٹرن کو یہ لوگ برا کہتے ہیں جو کچھ اپریل دوہزار بائیس میں کیا گیا تھا اگر اس پہ یو ٹرن نہ لیا گیا تو پاکستان تباہی کے درستے پہ جا رہا ہے بلکل درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب اور عدلیہ کی حالت بھی دیکھیں شہریار افریدی کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا ادھر سے عدالت چھوڑتی ہے پشاور میں ہائی کورٹ نے سٹینڈ لیا چیف جسٹنس نے سٹینڈ لیا لیکن کاش ادھر بھی کچھ معاملہ ہو اس کو چھوڑا جاتا ہے باہر وہ کھڑے ہیں ایم پی او تھری نقص امن اندر جیل میں لینے لے بندہ نقص امن کیسے کر سکتا ہے اسے پھر اٹھا کے لے گے مارا بھی گیا مطلب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے اس پہ الیکشن جب یہ حکومت ختم ہوگی نو اگست کو جس طرح نے اعلان کیا تو کیا یہ کم ہوگا یا نگران آنے والے مزید رگڑا لگائیں محسن نقوی کی طرح دیکھیں بڑا مشکل ہو جائے گا کچھ لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے کہ جب یہ چلے جائیں گے تو اس طرح کا ظلم جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ابھی یہ کہا جاتا ہے جی رانہ سناولہ اپنا بدلہ لے رہا ہے کہا جاتا ہے جی وہ سنم جعوید کو مریم نواز نے ڈالا رہا ہے ہیں تو یہ بہانے ہمیں پتا ہے اچھی طرح سے مجبورا ہم لوگ بھی بول دیتے ہیں سب کو پتا ہے کہ کروا کون رہا ہے لیکن ابھی بہانے ہیں پھر کیا بہانے ہوں گے جب کیا ٹیکر حکومت آ جائے گی پھر یہ کہیں گے جی کہ کیا ٹیکر کیونکہ زرداری اور نواز شریف نے لگوائی ہے اس لیے وہ کروا رہے ہیں مشکل ہو جاتا ہے سب کو نظر آئے گا کون کروا رہے ہیں لیکن یہ ایک ازمشن ہے میرے خیال میں اگر یو ٹین نہیں لیا جاتا جو پولیسیز چل رہی ہیں پچھلے سال سے تو یہ جاری ریگر کریکڈاؤن بلکہ عمران صانی کے گرفتاری کے بعد اس میں تیزی آ جائے گی بلکل لیکن ایک معاملہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سیاسی لوگ آ جائے تو سیاسی لوگ بنسبتاً جیسے محسن نکوی ایک سیاسی آدمی نے اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہے الزامات ہیں کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ بھی ہے مقبر بھی ان لوگا تو اس طرح کے لوگ تو زیادہ خطرناک سیاسی لوگوں تو شاید وہ سوچ لے کہ کل ہماری باری بھی آنی ہے تو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں نہیں تو آپ کی خیال میں رانہ سناؤلہ سیاسی نہیں ہے یا مطلب کون ادھر سیاسی ہے رانہ سناؤلہ نے تو موچھے بھی مڑوائی اس کے بھوے بھی انہوں نے پھر بھی کوڑے بھی لگے لیکن پتا نہیں ان لوگوں کو ایک خیال نہیں آتا اچھا ملک صاحب نگران مجریعظم کے اوپر آپ کو پتا ہے کافی نام آرہے ہیں اسلام بھوٹانی کا نام بھی سامنے آگیا یہ اس کے ساتھاکان عباسی کا نام بھی ہے میں نے اور بھی کچھ نام امٹروں میں لیے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں حفیظ شیخ وہ آپ نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ حفیظ شیخ کا نام بڑا فیوریٹ کے لیے ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان سب لوگوں میں نگران اس وقت کون ان کی نظروں میں جو فیوریٹ ہے جو کراچی کے کاروباری انفلوینشلز ہیں نا میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ وہاں سے بہت زیادہ لابنگ کی جا رہی ہیں اور جو وہ جو انفلوینشلز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ان کی بہت کلوز جو ہے نا نیٹ ایک رشتہ رہتا ہے وہ لابنگ کر رہے ہیں حفیظ شیخ کے لیے ابھی عمران اسماعیل کا بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا بھی بیان آیا ہے کہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہوں گے اس کے لیے تو آپ کو بتا ہے کہ عمران اسماعیل کس کے کہنے پہ آئی پی میں گئے ہیں تو یہ جو بیان آ رہا یہ بتاتا ہے اور لوجک بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے لیکن اگر میں ان کی جگہ ہوں بڑے لوگوں کی جگہ تو میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سہ ستدان سارے نکمے ہیں تو میں حفیظ شیخ کو لگاؤں گا کہ دیکھو یار سب نکمے ہیں سب نے میشت خراب کی عمران خان نے بھی کی شریفوں نے بھی کی درداری نے بھی کر دی نائن سے خارجہ پالیسی چلی اب ہم حفیظ شیخ کو لائیں آپ دیکھو لاس ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں تاکہ ٹیکنو کریٹک لانگ سٹ اپ کا ایک ایکسکیوز پیدا ہو جائے اور عوام اس کو تسلیم کر لے اگر میں ہوں تو میں یہی کروں گا اور میں ایک اور کام بھی کروں گا میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میں ایک دم شریفوں کہ جو گناہ ہوئے نا اس عرصے میں کرپشن کی کچھ سولر پینلز پہ کرپشن کی کچھ ستر عرب کا آ رہا ہے ذکر کی کچھ انڈران انوازنگ اور یہ وہ کیا گیا میں ہوں نا تو میں اس کے ٹیکر کے دوران ان سب کو گریفتار کروا لوں اور عوام کو یہ میسیج دوں کہ دیکھو اگر عمران خان کو سزا دلوائی ہے تو چھوڑا ہم نے ان کو بھی نہیں ہے ہم اکراس تا بورڈ اتصاب کر رہے ہیں مطلب سیاست دان سارے برے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے جی جی اس پہ کچھ کرنے جا رہے ہیں اس پہ کچھ لوگوں کے جو ان کے ساتھ پرانی رنجشیں بھی ہیں وہ نکلیں گی وہ ضرور کریں گے اچھا ملے صاحب لیکن یہاں پر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب آپ کو پتا ہے ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ چھوٹا بھائی وزیراعظم بنے لیکن بھائی صاحب جب مار کے ان کے شپ میں چڑ گئے اب آپ کو کیا لگتا ہے جو نگران وزیراعظم کے نام پر نواز شریف شہباز شریف وہ اپنے فواد حسن فواد کو نواز شریف چاہتے ہیں بنائیں شہباز شریف کی آپ کو پتا ہے مریم نواز کی اسحاق دار پر ساری زور لگا تھا کہ اس کو بنانا چاہے ادھر مفتا اسماعیل کے لیے بھی کچھ لابنگ ہوتی رہی ان سب کی مطب اپنا اپنا گروپ چل رہا ہے کہ ایک نگران سیاستدان آئے ہر صورت میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کامیابی کے چانس حفیظ شیخ کے علاوہ کس کے ہو سکتے ہیں دیکھیں بیانات تو اگر سنیں آپ تو پیبرز پارٹی تو کہتی ہے جی سیاسی بندہ ہونا چاہیے اب پیبرز پارٹی بھی کیونکہ سٹیک ہولڈر ہے اس میں تو صرف شریف خاندان کی آپ اس کے لڑائی میں تو معاملات ظاہر رہتا ہے نہیں ہوں گے پیبرز پارٹی ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور اگر سارے نہیں طاقتوار تو ایک حصہ طاقتوار لگوں گا پیبرز پارٹی کے ساتھ ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ڈسمبر دوزار اکیس میں آصف زرداری کو کہا تھا کہ کوئی فارمیولا بنائیں وہ لوگ اب بھی فارمیولے آصف زرداری کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں تو ایک ہے کہ آصف زرداری کا تو آصف زرداری کا بھی ایک بڑا سے ہوگا اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا شریف خاندان ایک سائیڈ یا دوسری یا ہمیں ایسے لگتا ہے دو سائیڈز ہیں اور اندر سے ایک ہی ہیں کیا ان کے پاس کوئی ایسا کارڈ ہے جس پہ یہ طاقتوار لوگوں کو کسی حد تک لیکن پاکستان کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیر ٹیکر حکومت ہمیشہ پنڈی اور پارا سے بن کے آتی ہیں جو ہسٹری ہے پاکستان کی اور وہ اپنے کارڈ ظاہر ہے اچانک شو کریں گے یہاں سے اگر فیل ہو جائیں گی راجہ ریاض انکار کر دے گا وہ اگر اللہ کا بندہ اتنا طاقتوار ہے اس ٹائم کہ وہ انکار کر دے تو آسف درداری اور نواشی بلٹے بھی لٹک جائیں اپنی مرضی کا کیئر ٹیکر نہیں لہا سکتے اس ٹائم راجہ ریاض پاکستان کا سب سے طاقتوار بندہ اس ایک ہفتے میں ملک سب سے اندازہ کریں ظلم کی کس ہم کس لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ راجہ ریاض جیسا بندہ اس وقت پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں اور پاکستان کے فیصلے بھی ایسے کہ جن کا اگلے پانچ دس سال کے لیے پاٹ سکتا ہے کیونکہ یہ جو ٹیکنوکریٹک کیر ٹیکر گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے چھے مینے لیٹ کرنے کا ابھی کہیں لیکن بعد میں دو تین سال لیٹ ہو جائے تو یہ تو پاکستان کی جمہوریت ختم ہو جائے گی پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی کہ ہاں پہ سیاسی سہکام نہیں آنے والا تو پاکستان میں بڑے دورست نتائجین فیصلے کو ان کر رہے ہیں راجہ ریاض اچھا مضبع کو صحیح کہ آپ نے ایم ایف کا ایک ارب کا ڈالر کا لون بھی نہیں ملنے اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں زیاو الحق صاحب آئے تھے تین مہینے کے لیے اس طرح وضو کر گے تو گیا سال لگے اب اللہ جانے ہی تر اسی میں میرا سوال بھی ہے کہ نو اگست کو اب آپ کو پتہ ہے ساری اخبارات میں ہر جگہ یہ بات آ چکی ہے کہ نو اگست کو یہ لوگ تحلیل کر جائیں گے نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر اتنا اس لیول کا ہے کہ یہ مجبور ہیں کہ ہنے الیکشن کروانے پڑے اس پہ بھی ابھی سپریم کورڈ کا فیصلہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا تین اپریل کا جو تحریک انصاف کی درخواست جس پہ تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا کہ انہوں نے الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن اختیار نہیں رکھتا انہوں نے اس کو صرف چلانا ہے وہ صرف ایک ارگنائزرز ہے آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کے بارے میں دیکھیں عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مجھے ایسے پتا چلی تھی کچھ باتیں اور ڈاکٹر محیز پیرزادہ جو بات کرتے ہیں مور ار لیس مجھے بھی کچھ ایسی پتا چلی تھی کہ انہیں اتنا کہا گیا تھا کہ الیکشن کروالو جیسے مرضی کروالو جیسے مرضی کروالو داندلی کرو ہم اپنے افزرورز کو بھی کوئی اتنا فورس نہیں کریں گے کہ بڑے بڑے بیان دو جیسے داندلی ہوئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے تمہیں ہم کلین چٹ دے دیں گے پہلے دین الیکشن ہوں گے تو امریکہ کی طرف سے بیان آ جائے گا کہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کی فتح ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے یہ ان کو کہا گیا تھا مسئلہ ہے ایک شخص اور وہ ہے عمران خان اور اس کی پارٹی اس کو نائل کر کے جیل بھی ڈالیں تو انہیں خطرہ یہ ہے کہ اگر بلے کا نشان ہوا بیلٹ پیپر پہ تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ امیدوار کون ہے بلے کے نشان پہ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے مور لگانی ہے اور یہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے بڑے کمروں میں بیٹھے ہوئے چند لوگ بھی نہیں افورڈ کر سکتے اور سیاستدان تو کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے ان سب کو اپنی گردنوں کے گرد پندے محسوس ہو رہے ہیں اس لیے میرے خیال میں کہ الیکشن مجھے تو کم اتکم دلے ہوتے نظر آ رہے ہیں اچھا اس پہ ملک صاحب الیکشن پہ آپ نے بلے کی بات کی تو ابھی یہ بلے کو بھی لینا چاہ رہے ہیں بلہ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میں بات ہوں اور ظاہر ہے وزیراعظم کے کینڈیڈیٹ بھی بہت سارے زرداری صاحب کی بلاول جو ان کا بیٹا بلاول اور ادھر سے آپ کو پتہ شریف خاندان بھی نواز شریف و شباز شریف وہ سارے امیدوار بنے ہوئے ہیں لیکن اگر بلے کا نشان یہ چھینتے ہیں انٹرا پارٹی عمران خان کی کہتے ہیں یہ آپ نے نہیں کروائی ہم آپ کی پارٹی بھی بین کرتے ہیں اور خان صاحب دوسری پارٹی ریجسٹریشن کے جہاں تک میری معلومات ہیں ہومورکن کا کمپلیٹ ہے پہلے تو خیر وہ اس ہفتے میں ہی اپنے سارے معاملات ٹھیک کر لیں گے انٹرا پارٹی سارے الیکشن کے لیکن اگر وہ دوسری پارٹی ریجسٹر کرواتے ہیں اور کوئی اور نشان لے لیتے ہیں فرض کر لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام پھر بھی اسی طرح اسی فیصد عوام جو پاکستان کی ساتھ ہے خان کی اسی طرح ٹھپے مارے گی دیکھیں اگر سوشل میڈیا کا دور نہ ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ نشان بدلنے سے بہت فرق پڑ جائے گا کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ٹک ٹاک پہ عمران خان کی ایک ویڈیو پندرہ کروڑ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو یہ تو عمران خان نے نیا نشان لینا ہے ایک ویڈیو ڈالنی ہے ٹک ٹاک پہ جی یہ میرا آپ نشان ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے مور لگاؤ لوگوں نے لگا دینی ہے عمران خان جیل میں بھی ہوا تو عمران خان کی ایک آکاؤنٹ سے صرف ایک ویڈیو پوسٹ ہونی ہے کروڑوں لوگ دیکھ لیں گے عمران خان کو تو چھوڑیں صحیح بار اچھا ایک آپ نے ایک ٹویٹ کی ابھی کل پر سوم سٹیون سکر کا پروگرام جو تھا بی بی سی ہارٹ ٹاک اس پہ آپ نے کہا اور اس پہ میں نے غور کی آپ کی بات میں بڑا وزن تھا پھر میں نے کچھ برٹن وہاں جو اچھے صافی ہیں آپ کے ادھر میں نے اسے بات بھی کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم خان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں مطلب اس ایج گروپ کے ہیں تو ہم عمران خان کے لیے بڑے فکر مند ہیں ہمیں کوئی غرض نہیں آپ کے پاکستان سے ہم چاہتے ہیں عمران خان سیف رہے وہ یہاں واپس آئے ایک بڑا نام ہے اس کی ایک نا صرف فین بیس ہے وہاں برٹش میں آپ تو جانتے ہیں برٹن میں کتنی محبت ہے اسٹریلیا میں پوری دنیا میں تو وہ چاہتے ہیں عمران خان بس نکل آئے اس سارے معاملات سے نکل آئے وہ کسی طرح چھوڑنے کو تیار نہیں لیکن آپ نے کہا ہے کہ یہ لوگ کوئی پیغام دے رہے ہیں عمران خان کو تو اس پہ آپ کی کیا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں دیکھیں مجھے الفاظ سن کے بڑی حیرت ہوئی ہے یہ وہی الفاظ ہیں جو عمران خان کو انڈریکٹ میسیج بھیجا گیا تھا ایک شخصیت کے ذریعے کہ جان بچانی ہے تو پاکستان سے چلے جاؤ تو عمران خان نے جواب دیا تھا جو مرضی ہو جائے جان جاتی ہے تو جائے میں پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا یہ میرا ملک ہے مجھے الفاظ تھے نا اس کے کہ آپ اپنی جان بچائیں اور چھوڑ دیں مجھے بڑا لگا کہ یہ الفاظ گھوم پھر کے کہیں سے نا کنیکٹ ہو کے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی سمال ورل نہیں ہے یہ گھوم کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سے پہنچ کے یہاں آئے ہیں اور طرح وہ ایک بڑا ویل کنیکٹڈ صافی ہے اس کو بھی پتا چلا ہوگا کہ کیا ڈیمانڈ ہیں اور کیا ہے تو اس نے وہی باتیں آگے کر دی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ بڑا سپسیفک میسک ہے دیکھیں ایک بات اندر خانے کسی کو کہے گی ہو اور یہ محض اتفاق ہو کے آپ ایک پروگرام میں ہنڈر پرسن وہی بات کر رہے ہیں وہی میسک دے رہے ہیں یا چھوڑو اپنے بچوں کے ساتھ یہی کہا گیا تھا نا عمران خان کو کہ جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان کی گزارو عمران خان نے کہا تھا میری تو وہاں کوئی جہدادے نہیں ہے بھائی میں کدھر جاؤں وہاں پہ میں تو پاکستان میں اپنی ساری دولت کما کے لائے ہوں یہی پلا بڑھا ہوں یہی میرا ملک ہے میں یہی ازادی کے لئے لڑوں گا جان بھی دے دوں گا تو یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک میسیج ہلیور ہوا ہے اچھا اس بات کی نا آپ کی میں تائید کروں گا اس کی وجہ یہ پیرس مورگن نے بھی جو انٹریو کیا اس میں بھی اس نے عمران خان سے یہی کہا اس کے بعد پھر میں نے نا سٹرانس کے انٹریو دیکھے پھر میں نے باقی انٹریوز کلپس نکالے سارے ان سب انٹریوز میں یہ سوال موجود ہے کہ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ چلے کیوں نہیں جاتے دفع کریں انہیں ان کو لڑنے دیں اپنی جنگ آپ نکلیں یہاں سے تو اس سے آپ کی بات سے بالکل وزن میں دوں گا اسی لئے میں نے سوال آپ سے پوچھا اور اس کے واقعی آپ کی ظاہر ہے اچھے صحافی ہیں تو خبر کی خبر میں سے ضرور نکالتے ہیں چیز اچھا ملک صاحب ابھی یہ جو موجودہ حالات میں مریم نواز صاحبہ ہو گئی یا ہمارے بلاول ہو گئے ان کا مستقبل کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں اگر عمران خان کو سائیڈ پر کر دیتے ہیں سیاست سے مائنس کر دیتے ہیں ایک بندہ سیمیٹی ٹوئیئر اولڈ ہے کتنا عرصہ ایک بندے نے اور جینا ہے ان کا مستقبل تو ہے ظاہرہ پاکستان کی پولٹکس میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیچھے بچے گئے یہ اب ریس میں بھاگ ہی دو بندے رہے ہوں تو انہی میں سے کوئی ایک جیتے گا تیسرا ہو ہی نہ بھاگنے والا لیکن جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان نے کچھ لیڈرشپ بنا دیا ابھی جو تگڑے لوگ کڑے ہو گئے ہیں یہ عمران خان کے جہنشین نیچرل ہی بنیں گے اور یہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے کسی کو جہنشین نامزد نہیں کرنا پڑے گا مشکل وقت میں لیڈرشپ خود ابر کے سامنے آ جائے گی اگر عمران خان کی غیر موجودگی میں ایک کمیاب الیکشن لڑ گئے یہ میں کنڈیشنل رکھ رہا ہوں تو پھر بلاور مریم کا کوئی مرتبی لی ہے کہ انہی کی پھر آگے سیاست چلنی ہے اور وہاں سے جب وہ لوگ مائنس ہوں گے یہ دو خاندان تو ان جماعتوں کی سیاست بچھی گی ورنہ لوگ ان کو آگے مزید ہی سوشل میڈیا نے بڑھنا ہے آگے 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 ہی ہے لوگوں کے دماغ زیادہ کھلتے چلے جائیں گے تو دوبارہ تو نہیں لوگوں نے ریگریس تو نہیں کرنا لوگوں نے آگے جانا ہے بہت زیادہ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی پھر صرف ایک صورت ہے کہ پی ٹی آئی باہر ہو جائے اچھا اس کے ساتھ ملک صاحب جو لوگ اس وقت روپوش ہیں پی ٹی آئی کے آپ کو لگتا ہے کہ نو تاریخ و اسیمبلیاں جب ڈیزولف ہو نگران حکومت آئے تو وہ لوگ سامنے آ جانا چاہیے انہیں یا ابھی اس وقت تک نظار کرنے جب تو کلیکشن کی مطلب پوری ایک محول نہیں بنتا دیکھیں ابھی تو باہر آنا پھر وہی بات ہے کہ سارا نزلہ ڈال دیا جائے کہ جی نون لیگ کروا رہی ہیں پیبرز پارٹی کروا رہی ہیں اسی ٹائم باہر آنا چاہیے نو تاریخ کے بعد بھی فوراں باہر نہیں آنا چاہیے جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے جب کاغذات وغیرہ داخل اور ضروری ہو ان کے لئے دیکھیں تحریکی انصاف کی ان ڈیٹ سالوں میں جو الیکشن کیمپین ان لوگوں نے خود کر دی ہے نا کہ چوبیس گھنٹے تحریکی انصاف ڈسکاس ہو رہی ہے میڈیا پہ وہ کہتے ہیں انسانی نفسیات یہ ہے کہ چیز بری بھی ہونا کہ چوبیس گھنٹے اسے ڈسکاس کرو تو لوگ اس میں انٹرسٹ لینا چروع کر دیتے ہیں وہ کرتے برائی ہیں لیکن وہ ڈسکاس تو وہی چیز ہو رہی ہے نا لوگوں کے دماغ میں ایک چیز ہے تحریکی انصاف امران خان تحریکی انصاف بار اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو الیکشن کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے امران خان گھر کے بیڈ پہ لیٹا ہوا نواز شیف وزرداری بہر پوری کیمپین چلائیں امران خان گھر لیٹ کے جیت جائے گا یہ مسئلہ ہے سارا جی بلکل کسی کیمپین کی ضرورت نہیں ہے بلکل ماضی میں دیکھیں جیل میں شیخ ارشید تھے بلکہ ایون محترمہ کلسوم نواز صاحب بسترے بیمار بلکہ نواز شیف صاحب والدہ تھی شاید ان کے لیے الیکشن تھا تو وہ جیت گئی تھی حالانکہ ان لوگوں کا تو اب ووٹ بینک بھی ختم ہو گیا اور امران خان تو واقعی اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ بس نام امران خان لاجے تو لوگوں نے تو اندھے ادھر ہی چلے جائے اندھا دھون اس میں کوئی شک نہیں بلکل ملک صاحب لیکن ایک اور چھوٹا سا اپنا اس پر اب تجزیہ دیں اگر یہ جس طرح معاملات پور امن ہم تو آپ کو پتا ہے آپ بھی اور میں بھی اور ہم جیسے سارے لوگ پاکستان میں امن چاہتے ہیں ہمارا وطن ہے ہم چاہتے ہیں پور امن انداز میں ہو یہاں پر ایک بڑا اہم معاملہ امران ریاض کا امران ریاض آپ کو پتا ہے بہت بڑا نام بہت بڑا صحافی پاکستان کا جسے یہ لوگ جان کے اسے تنز میں یوچیوبر کہتے ہیں تو پتا ہے نہیں یوچیوبر صحافیوں سے بڑے ہیں دنیا میں بہرحال امران ریاض کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کیا معاملات ہیں وہ کب بائے رائیں گے اور ابھی وہ کہاں ہو سکتے ہیں خیریت سے ہیں بہت ساری سوشل میڈیا آپ چیزیں تو پڑھتے ہیں میں نے اصل میں نا جب سے یہ ہوا ہے بہت کم اس پر بات کیا اور جان بوجھ کے کم بات کی ہیں بہت اچھی بات کیونکہ مجھے کیونکہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ فیملی کے لیے کتنا مشکل ہے بلکہ کچھ مجھے پتا بھی چلی تھی چیزیں بلکہ کس نے مجھے کہا کہ یار میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ خیر خیریت سے ہیں بلکل ٹھیک ہیں اور جب ٹھیک ٹائم ہوگا تو وہ واپس چھوڑ دیے جائیں گے میں نے اس بات کبھی ذکر نہیں کیا کبھی ٹویٹ نہیں کی کبھی اپنے پروگرام میں بات نہیں میں نے کہا یار دیکھو نہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نہ مجھے پتا ہے وہ کہاں ہیں تو میں اگر ایک بندے کی خالی جی کہ مجھے پتا ہے جی اندر کی ساری باتیں جی وہ کدھر ہیں وہ مجھے جگہ بھی بتا رہا تھا کہ کدھر رکھا ہوا ہے اور میں نے یار بھائی میں ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے خود نہیں دیکھا وہ اپنی آنکھوں سے تو میں رومرز پر بلیو نہیں کرتا اتنا زیادہ صرف ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کرم کریں اور وہ جل سے جلد ریاں ہوں جو مجھے وجہ نظر آتی ہے بظاہر وہ یہی ہے کہ کیونکہ پاکستان کے سارے صافی ایک طرف اور عمران ریاض خان کی ریٹنگ ایک طرف ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جس طرح کا ماحول رکھنا ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ رکھنی ہے وہ ایک ازاد شخص ہے ایک کمزور صافتی دور میں جب تمام صافی سرنڈر کر چکے ہیں اور جن کو یوٹیوبرز کہتے ہیں صرف وہ کھڑے ہوئے ہیں کچھ ایسے دور میں عمران خان جیسا بندہ عمران ریاض خان جیسا بندہ ایک نعمت کی طرح ہے قوم کے لیے کیونکہ وہ قوم کی آواز بنتا ہے تو الیکشن سے پہلے سارے ماحول کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک طاقتور آواز کو میرے خیال میں رکھا گیا ہے اور جب اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے تو تب ہی عمران ریاض خان ان کو چھوڑیں گے دوسری صورت وہی ہے کہ عمران ریاض خان کینچی کہ جی مجھے چھوڑ دیں میں چپ کر جاتا ہوں میں نہیں بات کرتا میرا خیال ہے کہ وہ اتنا بہادر بندہ ہے کہ وہ کم از کم یہ نہیں مانے گا اپنی ازادی نہیں اس کا سودا نہیں کرے گا کہ یار میں بولوں گا نہیں وہ جب تک کر رہا ہے کام وہ بولے گا بلکل درست بات صحافی کے باس ہوتے ہی ہیں اور اس کے باس کیا ہے آواز ہی تو ہے زبان ہی تو ہے اور اس پر کوئی شک نہیں واقعی آپ کی بات بلکل درست ہے کہ ہزاروں لوگ اور بڑے بڑے کریڈبل لوگ بتاتے ہیں ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ بعد میں وہ آپ والی بات بلکل درست ہے ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں یا ایک سر سوشل میڈیا پر جو لوگ کچھ ایسے آپ کو پتا ہے لوگ ہیں جو ان چیزوں میں انوال ہوگے کانٹروورسی کریٹ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگ انہیں دیکھیں اس کے نام کو کیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ فیملی دیکھتی ہے اور ہماری دعائیں ہیں مجھے پتا ہے آپ بھی دل سے دعا کرتے ہیں میری آپ سے جب بھی بات ہوئی کسی اور دوستوں سے بھی جتنے سے بھی سب بندے جو بھی ہیں وہ دل سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امران ریاض کو اپنی حفاظت میں رکھے اسے محفوظ رکھے وہ جلد جلد باہر آئے اور اپنا کام کرے جو اس کی جوٹی ہے جو ہم سب کی جوٹی ہے تو اس میں کوئی شکریہ اپنی ملک صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور حفاظت میں رکھے بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم وعلیکم اسلام